جی اسلام علیکم ویلکم ہو گیا جی آج آج میں سپیشلی ایک طور رمضان و مبارک مبارک بات دینا چاہ رہا ہوں سب کو مبارک ہو بہت بہت اللہ پاک ہمیں اس ماہ رمضان کے اندر اندر ہمیں بخش دے ہمارے باملہ ٹھیک کر دے نیکسٹ جو غلطی کو تہی ہیں وہ اس پہ ہم معافی مانگتے ہیں اللہ سے تو یار یہ تو بہت سارا موقع مشاہ اللہ ہمارے ہاتھ آیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی رمضان کا منت جو گزرنا ہے ہمارے سمجھ لوگ ابھی پانچ دن ہیں راؤن بوٹ تو ابھی جب بھی رمضان آتا ہے اس میں تو آپ کو پتہ کہ ذکر وزکار اور نماز نوفل وغیرہ یہ ضرور اپنی روٹین اور زندگی میں پہلے بھی شامرک ہیں الحمدللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کے شکر میں روٹین سے کرتا ہوں اور میں اپنی عادل دعا رہا ہوں صبح کا جو کھانا ہے آپ اگر ناشتہ کرتے ہیں تو شام تک آپ کو ایک روٹین بنا نہیں چاہیے کہ اپنے کتنی دیر تک وہ ڈلے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پانی میں اور ناشتے میں تو ہم کچھ بھی رمضان اور مبارک کے ماہ رمضان جو ابھی ہمارے سمجھنے کے انقریب پہنچنے والا تو اس پہ ہم تھوڑا سا نوڑ کریں گے کہ اگر ہم اس ماہ رمضان میں ہی اپنے معاملہ ٹھیک کر لیں تو بہتر ہے کیونکہ پہلے بہت ساری گلتیاں کتائیوں سے ہم بہت گزر چکے ہیں تو آپ سب کے ساتھ جو میرے یوٹیوب فیملی ہے جو میرے سرچ کرتے ہیں آج کرتے ہیں آج سے آپ تداد دیکھ لیں کہ کل کی تداد پینسو سو کچھ تھی اور آج سیون تھوزنڈ ہوگی کرونا وائرس کی اور یہ بھبائی جو پرابل بنی ہوئی ہے سب کو وائرس کی آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ آپ کی لاگوری ہیں اور جو اپرہیس نہیں کرتے ان کی وجہ سے ہو رہی ہے تو یار میں تو یہ کہوں گا چلو ایک ماندہ اس چیز کو کہ ہر جگہ پہ ہر معاملت پہ ایسے ہی ہے لیکن ساری کہتے ہیں نا کہ ساری زندگی کمانا یا کمائیا آپ نے تو تھوڑا سا ویٹ کر لیں ہم تو میں نے پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ ہمارے جہاں تک کوشش ہوتی ہے جو ہمارے نزدیک لگ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم پورا تاؤن کر رہے ہیں اور آپ بھی جو جو ہمارے ساتھ جو فرینڈز ہیں ان کو بھی ہم کہہ رہے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس بھی اتنی بست ہے تو آپ بھی کریں کسی کو نہ کریں تو اپنے محلے میں گھر میں گھر منز کے جو آپ کے محلے دار ہیں آپ کے ساتھ والے گھر کے ساتھ ہیں آپ کے اگر وہ اتنا کر سکتے ہیں اتنا ہی کر دیں جتنا آپ کے سپاس سے ہو رہا ہے ایک ایک بند ہے ایک ایک بندے کے لیے کریں تو میرے خیال میں بہتر ہو سکتا ہے نظام اور جو بھوسط رکھتے ہیں جو ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں تو یار وہ اچھی جگہ پہ ڈونیشن کریں جو جن کے پاس سہبیش ہی جاتا ہے میرے پاس کافی دوست ہیں میرے ہم سب مل کے مل بانڈ کے ہم یہ کبھر کرتے ہیں اور یہ کوشش کہتے ہیں ایک روپیا بھی کوئی بندہ جو انہوں وہ زائے نہ کرے وہ اچھی جگہ پہ جائے ٹھیک ہے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے تو بس جو میرے پاس سے ہوتا ہے میں ضرور کرتا ہوں تو یار ابھی ماہ رمضان آ رہا ہے آپ کا پتہ ہے کہ سب کے گھروں میں فاکہ بڑا ہوئے ہیں جو پور لوگ ہیں ٹھیک ہے جو ریچ لوگ ہیں ان کو ضرور ہے دینی ہیں تو اگر کوئی بندہ ڈونیشن کروانا چاہ رہا ہے تو میں ایک بڑا اچھا پوائنٹ بتاؤں گا آپ کو کہ آپ اپنے سب سے پہلے اپنے رشتے داروں میں دیکھیں کون پور ہے پھر اس کے بعد اپنے محلے میں دیکھیں پھر اس کے بعد اپنے ویلیج میں دیکھیں تو ان تک کچھ نہیں تو ایک ایک چیز لے کے دے دیں تو کچھ نہ کچھ تو بچائروں کا پورا ہوگا تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمارا ساتھ دیں ہم آپ کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ اب آپ کر گی ابھی کچھ لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں ابھی تو ٹوٹل ٹیسٹ بھی نہیں ہوئے تو ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنے ہی کے لوگ نکل آئے ہیں تو یار اللہ سے توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں ہو سکتا ہے ہمارے معاملات جو بہت سارا بگڑے ہیں وہ صحیح ہو جائیں یہ جو ہمارے اوپر آفت آئی ہے یہ بیماری آئی ہے اس میں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ڈیسٹر بھی ہوئے ہیں اور بہت ساری چیزوں پہ جو کابوی بھی پایا گیا ہے اگر اللہ کی ذات پاکنے اگر وہ چیز بیجی ہے تو اللہ ہی ٹالنے والا ہے اور ان میں سے کافی لوگ سیکھیں ہیں اور کچھ لوگ صدر گئے ہیں اللہ کہہ سب ہی صدر جائیں اور یار میں سب سے اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنے جو حکمران ہیں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پلیز آپ ان کے ساتھ سب کے ساتھ جو ہیں وہ تعاون کریں جو جو مستحق لوگ ہیں ان تک ان کی امانٹ اور ان کو کھانا وغیرہ ہر چیز پہنچیں تو بہت خوشی کی بات ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان تک پہنچتا نہیں ہے بہت مشکل ہے لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کے گھروں تک کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہر ایک جو ہیں بندہ جو سہبی ایسیت ہے ان کو کہا جائیں تو اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد کیے گا تو آپ سب کریں اور